اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم مس ورڈ میں اگر ہم نے کہیں پہ سپیلنگ مسٹیک کر دی ہے تو مس ورڈ ہمیں کس طرح سے ایک فیسلیٹیٹ کرتا ہے سہولت فرام کرتا ہے کہ وہ ہماری سپیلنگز کو چیک کر کے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویکیبلری کو امپروف کرنے کے لئے تھسارس کا ایک آپشن ہوتا ہے اسے ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سپیل چیکنگ ان ایمیس ورڈ یہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے بلوچستان جو کہ پاکستان کا ایک پروونس ہے اس کے بارے میں اور اس کے اندر ہم نے اس کے بارے میں انفرمیشن لکھی ہے اب یہاں پہ جگہ جگہ پہ ہم سے سپیلنگ مستیکس ہوئی ہیں ان سپیلنگ مستیکس وہ ایمیس ورڈ نے وہاں پہ ہائلائٹ کر دیا ہے ریڈ انڈرلائن کر دیا ہے جہاں پہ جو سپیلنگ مستیک ہے وہ ہمیں یہاں پہ پتا چل گئے ہیں اب اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسی ورڈ کے اوپر رائٹ کلک کریں جیسے کہ یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوئے سیویلائزیشن اس کے اوپر اگر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے وہ اس کی صحیح سپیلنگ کر کے دے دے گا سیویلائزیشن یا سیویلائزیشن یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ میری سپیلنگ یہاں پہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک ایک ورڈ کو ٹھیک کرنا کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اور اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ریویو پہ کلک کرتے ہیں اور ریویو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے سپیلنگ اینڈ گرامر کا اس کے اوپر جیسی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پورا ایک ریویو کرے گا اس کا اور اس کی سپیلنگ ٹھیک کرے گا تو سب سے پہلی جو اس میں سپیلنگ ریڈیٹ کی ہے بروچستان جو کہ غلط ہے اس کو اگر میں یہاں پہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس کے ٹھیک سپیلنگ یہ ہے جیسی میں اس کو چینج پہ کلک کرتا ہوں تو میری جو سپیلنگ تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اسی طرح اس کے بعد آپ اگر نیکس ورڈ یہاں پہ جیسے آپ پہ لکھا ہے مرجر یہ اس کو مرجر ریڈ کر رہا ہے حالانکہ یہ مہر گرڈ ہے یہ کسی جگہ کا نام ہے تو یہاں پہ اگر ہم چینج کریں گے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جگہ کا نام جگہ کا نام ہی رہنا چاہیے تو اس کو ہم ایک اور کام کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں جہاں جہاں پہ مہر گرڈ آئے گا تو وہاں پہ اب وہ سپیلنگ کو ڈیڈیکٹ نہیں کرے گا اب بلوچستان کی یہاں پہ جو دوسری سپیلنگ ہے یہاں پہ اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی جو صحیح سپیلنگ ہے کیونکہ بلوچستان میں او کی جگہ یوں آتا ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دے دے گا تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں ون بائی ون سپیلنگ مستیک کہ یہاں ہماری ٹھیک ہوتی جاتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ اس نے ڈیڈ کی ہے سیولیزیشن اس کو میں چینج کروں گا یہ بھی ہو جائے گا نیکسٹ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ یہاں سے یہ ورڈ ڈیڈ کرے گا اس کی ریپلیسمنٹ بتائے گا آپ چینج پہ کلک کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا اگر میں چینج آل پہ کرتا ہوں تو تمام ورڈ چینج ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم نے احتیاط سے چلنا ہے کیونکہ یہاں پہ اب یہ ایک ورڈ ہے اور اس ورڈ کو یہ چونکہ مایکروسوپ ورڈ کی ڈیشنری میں شامل نہیں ہے لیکن ہم نے یہ ورڈ بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں سے اگنور کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم اگنور کر دیں گے پھر اس کو یہ اب آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے ایک پیرگراف اپنا بلکل ٹھیک کر دیا اس کا ہم کلر بھی ٹھیک کر دیتے ہیں یہاں سے اس کا کلر ہم یہاں سے بلکل کر دیتے ہیں اب یہ ہمارا پیرگراف بلکل ٹھیک ہے جس کے اندر تمام سپیلنگس بلکل ٹھیک ہیں اس کا ٹائٹل جو ہے یہ بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا تھا اس میں کافی زیادہ مستیکس تھی اور اس کے ایک پیرگراف میں ہم نے کس طرح سے یہ ریویو کر کے ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا اب یہاں پہ ایک اور اسی طرح ہم باقی جو ہماری سپیلنگس ہیں ان کو ہم اس طرح سے ٹھیک کرتے جائیں گے جہاں پہ جو خلطی ہوگی اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے اب یہاں پہ میں جانبوج کے جگہ پہ کہیں پہ سپیلنگ مستیک کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ جیسی ہی میں وہاں پہ سپیلنگ مستیک کروں گا تو وہاں پہ فوراں مجھے ڈیڈیکٹ کر دیا جائے گا ایسے کہ یہاں پہ اند لکھا ہوا ہے اگر میں اس کی جگہ ٹھیک کر دیتا ہوں تو اس کی جگہ آپ جو ہے وہ اس کی جگہ اگر آپ کیوں کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اصل ورڈ جو تھا وہ اند تھا اور میں نے یہاں پہ کیوں لکھا جس سے وہ اس نے ریڈیکٹ کر لیا ہے کہ یہ آپ نے حالت دکھا ہے انڈر لائن ریٹ مارک اس کے نیچے آگیا اس کا مطلب کہ آپ نے حالت دکھا ہے جیسی اس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ اس کی ریپلیسمنٹ بتا رہا ہے کہ آپ اس کی جگہ یہ ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسی میں انڈ پہ کلک کروں گا چینج کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ انڈ آ جائے گا تو اس طرح سے یہ جو ریڈ انڈر لائن مارکس ہوتے ہیں یہ دراصل ہمیں بتاتے ہیں ہمارے ورڈز کی سپیلنگ کے بارے میں اب اس میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ ہمارے ایسے ورڈز ہیں لوکل ورڈز ہیں ان کو بھی ورڈ ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے ان کو چینج نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ان کو آپ نے ایگنور کر دینا ہے جیسے یہاں پہ خزنی کا ورڈ ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ کسی شخص کا نام ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے اگنور کر دینا ہے اس طرح آپ اگنور کرتے جائیں گے تمام ورڈ جو ہیں وہ اگنور ہوتے جائیں گے لیکن جہاں پہ spelling mistake ہے اس کو آپ نے ٹھیک کر دینا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے سپیلنگز کو اپنے ڈاکومنٹ میں ٹھیک کرنے کا اب آتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے یہاں پہ دوسری چیز پڑھی وہ تھی تھسارس تھسارس کہتے ہیں کہ ایک ہی ورڈ کے ڈیفرنٹ میننگز ہونا یعنی جس کو ہم سیملر میننگ کہتے ہیں یا انگلیش میں اس کے لئے ایک ورڈ آتا ہے سینینمز کا وہ ہم کس طرح سے اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھئے گا کہ جیسے ہی یہاں پہ میں ریویو پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایک آپشن آرہ تھسارس کا اسے میں کلک کروں گا تو یہاں پہ let's suppose یہاں سے میں کوئی ورڈ چوز کرتا ہوں مجھے اس کا ایک سینینم چاہیے یعنی اسی کا ہی ایک سیملر میننگ والا ورڈ مجھے چاہیے جس کو میں یہاں سے ہٹا دوں گا اسے میں ہٹا دوں گا اور اس کو میں یہاں پہ لے آنگا تو اس کو میں کاپی کرتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ سرچ کرتے ہیں دیکھیں پورشن کا جو ورڈ تھا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ آ گئے اب let's suppose یہاں پہ ایک ورڈ ہے سلائس کا تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس پورشن کی جگہ سلائس کا ورڈ آ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ میری جو ورڈ کی جو ورائٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی یعنی جگہ جگہ اگر پورشن کا ورڈ آ رہا ہے تو میں نے کہیں پہ ایک ورڈ سلائس کا یوز کر لیا ہے جس سے میرا ڈاکومنٹ زیادہ بہتر ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں ایک اور ایک اگزمپل دیکھ لیتے ہیں let's suppose یہاں پہ ایک اور اگزمپل آپ کو نظر آ ریولٹ کا ایک ورڈ ہے اس کو میں یہاں پہ copy کرتا ہوں اس کا دیکھتے ہیں اس کا ایک ورڈ آتا ہے ہمارے پاس سربلین یا ریولوشن تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ریولٹ کو یہاں سے ہٹا کے اس کی جگہ کوئی یہاں سے کوئی ورڈ جونتے ہیں let's suppose ہم نے یہاں پہ ایک ری بیلین اب یہ کیا ہوا کہ ہمارے جو رائٹنگ تھی وہ کافی زیادہ اس سے امپروف ہو گئی تو اسے تھسارس کہا جاتا ہے ایک ہی ورڈ کے دفرنٹ میننگ ایک ہی ورڈ کے دفرنٹ اور ورڈز ہوتے ہیں جن کا سیم میننگ ہوتا ہے اور ان کو ہم اپنی رائٹنگ میں یا اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے تھسارس کے ذریعے ہم اپنا ڈاکومنٹ بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم ایم ایس ورڈ میں کس طرح سے سپیل چیک کرتے ہیں اور کس طرح سے تھسارس کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹ کو مزید بہتر بناتے ہیں ورڈز کی جو ورائٹی ہے اس کو ہم کس طرح سے امپروف کرتے ہیں